آپ میں سے بہتوں کو پتا ہوگا کہ چیٹی اپنے وزن کی تلنا میں 20 سے 50 گناتھیک وزن اٹھا سکتی ہے اب یہ بات تو کلیر ہے کہ جو کامپیکٹ ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے پر یہ جان کر کہ آپ کے مند میں یہ سوال نہیں آتا یا آپ کے مند میں ایسی کیوریوسٹی نہیں آتی کہ اگر چیٹیوں کی شکتی انسانوں میں آ جائے تو ایک انسان آرام سے ایک بڑے سے ہاتھی کو اٹھا کر فیک سکتا ہے یا آپ تھوڑا اور کریٹیو ہو کے سوچ سکتے ہیں کہ اگر چیٹی ایک ہاتھی کے بڑا بر ہو جائے تو شاید وہ ایک بڑے سے مکان کو دھوست کرنے کی قابلیت لیا ہے اپنے اندر پر کیا یہ سچ میں سنبھو ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھئے آپ سمجھے نہ سمجھے ہم سمجھے نہ سمجھے لیکن یہ قدرت بہت بڑی کاریگر ہے ہر جیپ کی ایک سن رچنا ہوتی ہے اور اس سن رچنا کے آدھا پر اس کے سٹرکچر اس کے اناٹمی کے آدھار پر یہ تہہ ہوتا ہے کہ وہ جیپ کس آکار کا رہے گا تو زیادہ دن تک سروایف کر پائے گا اگر آپ ایک چیٹی کو ہاتھی کیا سائز کا کر دیں تو شاید وہ چل بھی نہ پائے کیونکہ اس کے شریر کی بناوٹ ہی اس آب ہوا میں اس طریقے کے واتاورن میں اس طریقے کے ٹرین میں چلنے لائک نہیں بنی یہ سارا کچھ کھیل اڈاپٹیشن کا ہے ایولیوشن کا ہے جس کی سب سے بڑی طاقتور جو کڑی ہے وہ ہے کدرت ریالیٹی یہ ہے کہ پریکٹیکل ویس میں وزن اور آکار طاقت کے تلنا میں کہیں ادھک تیزی سے بڑھتے ہیں یہ شریروں کی سن رچنا کے لئے کدرت کا بنائے کا بھی نیم ہے ایک ستر کلو کا ہشت پشٹ اور سوست انسان آسانی سے اپنے خود کے بھار سے زیادہ مطلب ستر کلو سے زیادہ وزن اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتا ہے ایک پانچ تن وزن ہی ہاتھی مشکل سے دو سے ڈھائی تن وزن ہی اٹھا پائے گا یہاں ایک اور وجہتر بات ہے کہ ہاتھی دنیا کے ایک ایسا تھلی جیو ہے جو چھلانگ نہیں مار سکتا کیونکہ اس کا وزن اس کی طاقت کی تلنا میں کہیں ادھک ہوتا ہے وزن اور آکار جو ہوتا ہے وہ طاقت کی تلنا میں کہیں ادھک تیزی سے بڑھتا ہے طاقت کم اور وزن اور آکار زیادہ اس کا سیرہ مطلب ہے کہ ہماری پرکرٹی ہماری نیچر جو ہوتی ہے وہ گھرتوہ کرشنبل کے حساب سے سب ہی جیووں کا بھار اور آکار کی ایک سیما نشجت کرتی ہے واسطہ میں اگر کوئی جانور ہاتھی سے بھی بڑا اور بھاری ہو تو اس کے دوارہ پرکرٹی کا بنایا ہوا گھرتوہ کرشنبل اتنا آزک ہو جائے گا کہ وہ چل بھی نہیں پائے گی اسی لیے بڑے بڑے جیو دھرتی سے شاید لپت ہو گئے اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ایسا ہونے کا وہ تھا ایولیوشن حالانکہ آپ دیکھیں تو سمدر میں آج بھی ایک ایسی وشال کائم مچھلی موجود ہے ایک بڑی میمل موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں بلو پیر جو ہاتھی سے بھی تیز گناتک وزنی ہو سکتی ہے لیکن وہ پانی میں ہونے کی وجہ سے اپنے شریر کو ہلکا محسوس کرتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ویل کو پانی میں چلنا نہیں صرف تیرنا پڑتا ہے اب آپ کے من میں ویچار بھی آ رہا ہوگا کہ ڈائناسور بھی تو بہت بڑے ہوا کرتے تھے اور وہ بھی تو دھرتی پر وچارتے تھے چھلانگیں مارتے تھے دوڑتے بھی تھے اتنے بھاری بھرکم ہونے کے باوجود بھی وہ سب کیسے کر لیتے تھے کس طریقے سے وہ ہلکے جیب کی طرح کوتیتے تھے اور شکار کرتے تھے ایس بارے میں شوت کرتاؤں کا کہنا ہے کہ ڈائناسور کی بناوٹ دوسری بات یہ کہ ڈائناسور آج سے کروڑوں سال پہلے رہا کرتے تھے اور اس نے پرتوی کا واتورن اور بھاگولی کے ستھی آج کی طرح میں آلق بھی ہو سکتی ہے کچھ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سمیں ہمارے چندرمہ کی طرح ہی کوئی آکاشی پرٹوی کی پرکرمہ کاتا ہو جس کے پربہاو سے پرتوی کا گھرتوہ کا جنبل کام رہا ہوگا اسی وجہ سے اتنے بڑے جیو بھی پرتوی پر آسانی سے ویچرن کر پائے ہوں گے ایک تھیوری کے حساب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے الپر پر پینڈ اگر رہے ہوں گے ایسے انترکشی پینڈ رہے ہوں گے تو ان کے ٹکرا جانے سے چندرمہ پرتوی سے دور ہو گیا ہوگا اور پرتوی کا گھرتوہ کرشن پربل ہو گیا ہوگا جس کے وجہ سے بڑے ڈائناسورس کا جیون دوبھر ہو گیا ہوگیا اور بڑے قسم کے جانوروں کا آکار جو ہے وہ دھیرے 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 کم ہوتا جا رہا ہوگا کیونکہ وہ مووو نہیں کر پا رہے ہوں گے لوکوموٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے اپنے شکار تک نہیں پہنچ پا رہے ہوں گے اپنے آجیوی کا نہیں چلا پا رہے ہوں گے اور پھر وہ وقت آیا جب ایسے ویشال کا ہے ریپٹائلز ختم ہو گئے اور چھپکلی ساپ اور مگرمج جیسے کچھ ریپٹائلز ہی جیوید پچے کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اجیو چلتے نہیں بلکہ رینگتے ہیں لگ پھک اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ گھرٹوہ کرشن پر ہمارے شریر کے وزن اور طاقت کا بہت پربھاوشالی اثر ہوتا ہے انترکش یاترہ پر گئے آتریوں کا شریر زیرو گرائیٹی میں ہونے کی کارانی پردے دن کمزور ہوتا جاتا ہے دوسرے شبتوں میں کہیں تو انترکش میں رہنے پر انترکش یاترہوں کو شاریریک بھار ان کی طاقت کی تلنا میں آدھک ہو جاتا ہے اگر آپ کچھ مہینوں تک سپیس میں رہ کر آئیں گے تو کئی دنوں تک آپ کو چلنے میں دکت آئے گی یعنی اگر عدیت میں پرتوی کا گھروتوہ کرشنبل کم رہا ہوگا تو ہی ڈائنوسور جیسے بڑے جیووں کا ستفل سمبھاؤ ہے اگر ڈائنوسور آج ہوتے تو اتنے بھاری جیووں کے لیے چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہو سکتا ہے کہ ہی مانو اور ہمارے قصے کہانیوں کی موجودگی کے پیچھے بھی یہی کارن رہا ہو دنیا بھر کے سب ہی لوگ کتھائیں راکشسوں کی کہانیوں سے بھاری پڑی ہیں ایسا ممکن ہے کہ عدیت میں کبھی پرتوی کا گھروتوہ کرشن کم ہونے کے وجہ سے انسانوں جیسے کسی جیو کاکار بہت بڑا رہا ہو اور انہی جیووں کو آج ہم دہتیوں کے نام سے جانتے ہیں پرکرتی اتنی پیچیدہ ہے کہ کہاں نہیں جا سکتا کہ کس طریقے سے ایولیوشن کو اس نے راستہ دیا ہوگا اور کیسے کیسے جیو پرتوی پر وچھر پائے ہوں گے او دھارن کیلئے لیبنان میں ستھت بالبیک مندر کو دیکھیں یہ مندر ایک لاکھ سے آدھیک سال پرانا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مندر میں رکھے گا ایک کے اوپر ایک بڑے پتھروں کا وزن سو ٹن تک ہو سکتا ہے ساتھ ان پتھروں کے ستر کو اتنا زیادہ سمارٹ بنایا گیا اتنا بہترین سپورٹ دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی اوپر رکھے یہ دو پتھر کے بیچ ایک پلیٹ تک نہیں گھسکتی اتنا بہترین جوڑ ہے ظاہر ہے کہ کام کسی انسان دوارہ ہی کیا گیا ہے اب خاص بات یہ ہے کہ اتنے بھاری پتھروں میں سے کسی ایک اکیلے پتھر کو اٹھانے میں یہ قریب 35 ہزار لوگوں کے آوشکتہ رہی ہوگی اور انکھی بات یہ ہے کہ آج سے ایک لاکھ سال پہلے جب ان پتھروں کو ایک دوسرے کی اوپر رکھا گیا ہوگا تو اس سمجھے وشو کی جنسنکھیا بھی 35 ہزار نہیں رہی ہوگی اور مشینیں تو اس سمجھے ہوتی ہی نہیں تھی تو آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا وہیں ایسٹر دویب میں رکھی ہے سو ٹن وزنی مورتیاں جن کے بارے میں شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ مورتیوں کو اس دویب پر کہیں باہر سے اٹھا کر لائے گیا تھا اور ساتھ ہی مصر کے پیرامیڈوں کی وشال اور پیچیدہ نرمان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے اتنے جٹل اور بڑے نرمان ہم انسان آج کے آدھونک مشینوں سے بھی نہیں کر پائیں گے تو آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے کیسے ممکن ہوا کارنڈ دو ہی ہو سکتے ہیں ایک تو اس سمجھے انسان بہت بڑے اور بھیمکاہ رہا کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر آسانی سے پیچیدہ نرمانوں کو کر ڈالا اور ساتھ ہی اس سمجھے ہماری پرسوی کے گھرتوہ کرشنبل کم رہا ہوگا جس وجہ سے سبھی بھاری پتھر آج کی تلنا میں کئی گنا زیادہ خلقی رہے ہوں گے جس وجہ سے اس سمجھے کی سب بھیتاؤں نے آسانی سے نرمانوں کو اس بہترین بڑے جٹل نرمانوں کو کرنے میں اس چیز کا پریوب کیا ہوگا ایتیحاس کے پنوں میں دفنین رازوں کے بارے میں پکتا طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہم اور آپ صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں لیکن ایک چیز تو ہے اگر پرتھوی کا گھرتوہ کرشنبل دھیرے دھیرے بڑھا ہے تو یہی ہوا ہے کیونکہ پرتھوی جب تھی وہ کنسولیڈیٹ ہوئی تھی تھوس ہوئی تھی اس کا کور دھیرے دھیرے تھنڈا ہوتا گیا تھا اور تب ہی اس کو ایک سٹرانگ مگنیٹک فیلڈ ملی تھی الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ ملی تھی جسے ہم آج کے ڈیٹ میں گراویٹیشنل فورس کہتے ہیں تو جب شروع میں یہ فیلڈ کمزور رہی ہوگی تو کس قسمی کے جیو بچھرتے ہوں گے اس پرتھوی پت کیسی ہوگی ان کی بناوڑ کیا وہ بھی انکہ تھے اور کیا یہی کاران ہے کہ جب گھرتوہ کرشنبل بڑھا پرتھوی بوڑھی ہوئی تھوڑی ایج ہوئی تو اس کا گھرتوہ کرشنبل بڑھتا چلا گیا اور اس کے کرشنگ پاور کی چلتے اڈاپٹ ہوتے ہوئے ایوالو ہوتے ہوئے انکولن کرتے ہوئے سارے جیو دھیرے دھیرے قد کاٹھی میں چھوٹے ہوتے گئے اور کیا ایسا ہی جاری رہا تو وہ ستی ہو جائے گا جو گرنٹوں میں لکھا ہے دنیا بھر کے جتنے دھر میں ان میں یہ انسان کی ہائیڈ دھیرے 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 کم ہوتی جائے گی بڑھ رہے پائے گا تو صرف اس کا سر کیا کہنا ہے آپ کا کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اگر آپ سب کا کوتوہل اس وشاہ میں اور بھی چیزیں جاننے کو ہے تو ہم اس کا نیکس بھاگ بنانے کی سوچ رہے ہیں لیکن کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تب ہی یہ سمبھا ہوئے ملتے ہیں اگر دلچس ویڈیو میں تب تک کیلئے بنے رہی ہے ہمارے چینل نولج ٹی وی ہندی کے ساتھ دھنیواد